پہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہید سے خبریں سنیں اہم قبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے معیشت کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے تمام شراکتداروں پر مشتمل تفصیلی مقالمے کی زورت پر سور دیا ہے سرکاری اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز کل اسلام آباد سے روانہ ہوگی صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کے لیے پائیدار لاعمل اختیار کرنے کی زورت پر سور دیا ہے پاکستان نے عالمی برادری پر سور دیا ہے کہ وہ تنازیات موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کو پہنچنے والے نقصان کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی یکچہتی کا مساہرہ کرے بھارت کے صوبے پنجاب میں سکھ تنظیمیں آپریشن بلو اسٹار کے 38 سال مکمل ہونے کے موقع پر کل احتجاج کریں گی اور فریلیاں نکالیں گی پنگلہ دیش میں کنٹینر ڈپو میں آترست کی اور دھماکے سے ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے تعلیم سہت سنتوں اور معیشت کے دوسرے شعبوں کی ترقیق کے لیے تمام شراکتداروں پر مشتمل تفصیلی مکالمے کی زورت پر سور دیا ہے لاہور میں آج 620 پر مشتمل انڈس ہسپتال کے پہلے فیس کی ابتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سکت ایک مشکل صورتحال ہے تاہم جلت یہ بہتر ہوگی اور پاکستان تیزی سے ترقیق کرے گا انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقیق خوشحالی کے لیے ہمیں ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر سوچ رہا ہوگا انہوں نے ضرورت مند اور دکھی انسانیت کے لیے ہسپتال قاہم کرنے اور چلانے والی مقیع شخصیات کو سراہا انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت کے لیے کام کرنے والے نیک فطرت لوگوں کے مقلسانہ جذبات کو سیاہ سی رنگ نہیں دیا جانا چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے سابق دور حکومت میں چار لاکھ اسی ہزار مستحق بچوں نے پنجاب ایڈوکیشن انڈاو منفرن سے فائدہ اٹھایا وزیراعظم نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں بڑھانا پڑی کیونکہ دنیا میں پیٹرولیم قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں تہاں معاشرے کے کم حامدن والے طبقہ سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد کو دو ہزار روپے ماہانہ ایانت فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاب کی سابق حکومت نے وقت پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں انہوں نے کہا کہ ملک میں بچھلی کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں کم کرنے کے اقتامات کیے جا رہے ہیں اور ایک دن میں دو گھنٹے سے زیادہ لوٹ شیڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اس موقع پر پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان صحت کے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور دوسری شخصیات بھی موجود تھیں وزیراعظم شہباز شریف نے سوات کے علاقے بابوسری میں لگی آگ بچانے کے لیے دو ہیلیکوپٹر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے مقامی انتظامہ کی درخواست پر وزیراعظم نے آگ پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر فضائی مدد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی سرکاری اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز کل اسلام آباد سے روانہ ہوگی مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان کے مطابق ایک سو چھے حج پروازوں کے ذریعے بتیس ازار آزمین حج کو سعودی عرب پہنچایا جائے گا ترجمان نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت بیالیس حج پروازیں اسلام آباد سے روانہ ہوں گی آزمین حج کو ویب سائٹ اور ان کے موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جا رہا ہے سعودی عرب نے مسلسل چوتھے سال پاکستان ملائشہ انڈونیشیا مراکش اور بنگا دیش میں روڈ ٹو مکہ منصوبے کا آغاز کیا ہے جو پہلی مرتبہ دو ہزار انیس میں شروع کیا گیا تھا سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ روڈ ٹو مکہ منصوبے کا مقصد آزمین حج کے لیے ان کی متعلقہ ملکوں میں ہی باسانی امیگریشن کا تمام عمل مکمل کرنا ہے ماحول کا عالم دن آج منائے جا رہا ہے جس کا مقصد قدرتی ماحول کو انسانی ترقی کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے اس سال دن کا موصول ہے واحد قرآن عرصر اس کے تحت ساب سر سبس اور قدرتی ماحول کے ساتھ ہم اہمگی کے ذریعے پاہدار زندگی کے لیے پالیسیوں میں ضروری تبدیلیوں اور موصل اقتعامات کی ضرورت پر سور دیا گیا ہے سادر ڈاکٹر عارف علوی نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے عہدہ براہ ہونے کے لیے پاہدار لاعمل اختیار کرنے کی ضرورت پر سور دیا ہے ماحول کے عالم دن پر دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نیف آہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے قدرتی آبی وسائل کے تحفظ زمین کی ذرخیزی یقینی بنانے اور تمام متعلقہ حکام کے ساتھ شراکتاری قائم کرنے پر سور دیا سادر نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کو معاشروں اور معیشتوں کو حقیقتاً تبدیل کرنے کے لیے آلود کی ماحولیاتی تبدیلی اور حیاتیاتی تنبوہ کا زیادہ روکنے کے بہتر حل کے لیے تیزی سے کام کرنے اور زیادہ کوشش کرنے کی صورت ہے پاکستان نے عالمی برادی پر زور دیا ہے کہ وہ تنازیات موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کو پہنچنے والے نقصان کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی یکچہتی کا مساہرہ کرے یہ تجویز اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم کا مستقل مندوب آمیر خان نے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے فنڈز اور پروگراموں کے ایکسیکٹیب بورٹ کے مشترکہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیش کی پاکستان کی مندوب نے کرونا وبا اور مہنگائی کے تناثر میں بگڑتے ہوئے سماجی اور معاشی صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی سور دیا انہوں نے مستقل کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ترقی بزیر ممالک کی کوششوں میں تعبون کے لیے اجتماعی عظم اور ترقی پسند سوچ کی اہمیت بھی اجھا کر کی آمیر خان نے کہا کہ ان چالنجز اور خصوصاً کرزوں کے بوش کی وجہ سے ترقی بزیر ممالک بری طرح متاثر ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے ممالک نے اس پر قابو پا لیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بڑی تعداد میں ہندو عبرنات ریاتری خراب ماحول کے لیے شدید خطرہ ہے ماحول کے عالم دن کے موقع پر جو آج منایا جا رہا ہے کشمیر میڈیا سیروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارت کی فستائی حکومت ہندو عبرنات ریاتریوں کی طرف سے خطرات کو نظر انداز کر رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت ماحول کے عالم دن کے پیغام کو نظر انداز کر رہی ہے اور لاکھوں ہندووں کو عبرنات یادرہ کی اجازت دینے کا فیصلہ ماحولیاتی تباہی ہوگا قوم اسیمبلیو سینٹ کے الگ الگ اجلاس کرتی سے پہل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گی ایوان بالا میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی جبکہ ایوان زیرین کا بجٹ اجلاس شروع ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو تیسے پہر چار بجے ہوگا آپریشن بلو سٹار کے اٹھ تیس سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارت کے صبح پنجاب میں ہائی الٹ چاری کر دیا گیا ہے آپریشن بلو سٹار کو گلوگرہ دیواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپریشن بلو سٹار کے جو ابریشن بلو سٹار کے جو ابریشن کے گولڈن ٹیمپل سے بھارتی فوج کی سکھ اسکریت پسندوں کو باہر نکالنے کی ایک متنہازہ کاروائی تھی اور تیس سال مکمل ہونے کے موقع پر دل خالصہ اور دوسری سکھ تنظیمیں کل بھارت کے صبح پنجاب میں ریلیاں نکالیں گی اور مظاہریں کیے جائیں گے مظاہرین آج گردوارہ بھائی ویرس ان سے اکال تخت تک بھی ایک ریلی نکالیں گے امرسل شہر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے سٹی پولیس کے ساتھ نیم فوجی دستوں کی چار اضافی کمپنیاں اور پنجاب عام پولیس کے پندرہ سو اہلکار تحینات کیے گئے ہیں بنگلہ دیش میں چٹاگان کے بندرگاہ کے قریب ایک کنٹینر ڈیپو میں کیمیکل کے دھماکے سے لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم ارتس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہلاکتوں میں اضافی کا خدشہ ہے تین سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت تشویش ناک ہے اور آگ پر ابھی تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا اور اب کوکٹ کراچی میں تین ایک روزہ پینویل اقوامی کوکٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں پاکستان کی خواتین کوکٹ ٹیم نے سیلنکا کی خواتین کوکٹ ٹیم کے خلاف اب سے دھوڑ دیر پہلے تک چبیس آشر یا دو ورز میں ایک سو دس رنز بنائے اور اس کی چار کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھی سیلنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹوں کی نقصان پر دو سو ساپ ٹرنز بنائے اور پاکستان کو جیت کے لیے دو سو ایک سٹرنز کا حدف دیا اور اب موسم موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ پارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر شدید گرم اور خوشک رہے گا تاہم گلگت پلتستان اور بالائے خیبر پختنخواہ کے بعض علاقوں میں تیز ہوایں چلنے اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے اس دوران پوٹوہار کے علاقے میں گرد آلود ہوایں چلیں گی آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ و کشمیر میں سینگر لے اور پلواما میں مطلوہ جزوی طور پر ابرالود اور خوشک رہنے کا امکان ہے جمعہ میں موسم گرم اور خوشک جبکہ انتناک پر امولہ شپئیہ میں مطلع جزوی ابرالود اور موسم گرم اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سینگر اور برامولوں میں ستائیس ڈگری سینٹی کریٹ جمعہ دن تالیس لے اٹھارہ انتناک پچیس اور شپئیہ میں چھبیس ڈگری سینٹی کریٹ ریڈیو پاکستان آرتی سے پہر تین بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی پروگرم میں ماحول کے عالم دن کے موقع پر ایک مباعثہ نشک کرے گا اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نے معیشرت کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے تمام شراکتداروں پر مشتمل تفصیلی مقالمے کی زورت پر زور دیا ہے سرکاری سکیم کے تحت پہلی حج پرواز کل اسلام آباد سے روانہ ہوگی صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے عہدہ براہ ہونے کے لیے پائے دار لاحمر اختیار کرنے کی زورت پر زور دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ ٹی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے موسیقی